رحمت اللہ و برکاتہو جسرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے جمع غفیر یہ پانچ نفوس قدسیہ یعنی مولا علی مشکل کشا سیدہ فاطمہ امام حسن امام حسین ان پانچ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ نفوس قدسیہ کے لئے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ علی اضحبان نکمورس آہل البیت اتحرکم التطہیرہ کہ اللہ تبارک و تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ایک آلودگی کو دور کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اتحرک کو خوب خوب پاک فرما دیا اللہ نے اہل بیت کو خوب پاک فرما دیا حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حتی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ کے لئے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے پوری کائنات میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ سے افضل و عالی کسی کو نہیں پایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے فرماتے تھے اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان جبکہ قائدہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چاہے صدیق اکبر آئیں چاہے فاروق اعظم آئیں چاہے عثمان غنی آئیں چاہے مولا علی آئیں کہ کوئی صحابی آئے سب کے سب یہ کہتے ہوئے آتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان یا رسول اللہ لیکن سیدہ فاطمہ کی وہ ذات ہے جس پر خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان جب محبت فاطمہ کی بات آئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا اس ٹکڑا ایک حصہ ہے اللہ اکبر اتنی محبت فرمائی بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسن حسین و مصطفی علی خیر النساء حسن حسین و مصطفی علی استاد محترم خواجہ سید مصباح المراد صاحب کے بلاہ فرماتے ہیں خطا پر جو زہرہ کو بتلا رہے ہیں خطا پر جو زہرہ کو بتلا رہا ہے وہ خود واقعی اپنی ماں کی خطا ہے یعنی سیدہ زہرہ کو اگر کوئی خطا پر بتا رہا ہے یہ اس کی خطا نہیں بلکہ اس کی ماں کی خطا ہے اس کے بلیٹ کی خطا ہے پوری کائنات نے جس کی تعریف کی رسول کائنات نے جس کی تعریف کی خدا تعالی نے جس کی تعریف کی حضرت عمر بن خطام رضی اللہ جیسے جلیل قدر صحابی جس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اس سیدہ سیدہ تاہرہ کو خطا پر بتانے والا مولوی آصف اشرف جلالی پر خدا کی لانت ہو اللہ کی لانت ہو میرے ساتھ خانقہ چشتیا کے سید سرور چشتی صاحب قبلہ مدزی اللہ نورانی میں نے بھی اس کا بائیکارٹ کیا اور مجھ کو میرے فون میرے ووٹس اپ پر میسج کیا کہ اس کی مضمت کی جائے اس کے سوا ان کے شہزادے سید کامران چشتی میاں صاحب قبلہ مدزی اللہ نورانی نے بھی اس کے سوا حضرت سید شیخ طریقت فضل موین چشتی صاحب قبلہ مدزی اللہ نورانی نے اس کے بائیکارٹ کیا اور اپنا ویڈیو وائرل کیا اسی طرح کامران چشتی صاحب کے والد محترم سید سرور چشتی صاحب نے بھی اپنا ایک ویڈیو وائرل کیا خانقہ سفویہ سے حتی سید افضال میاں سفوی قبلہ مدزی اللہ نورانی نے اس کا بائیکارٹ کیا آپ چلے جائیں ہندوستان کی جگہ جگہ سے ہر خانقہ سے اس کا بائیکارٹ کیا جاتا ہے اور ہم خانقہ آلیہ مدالیہ سے بھی اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں اور عاصف اشرف جلالی کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیہ اس کو ہدایت دے اور سیدہ طیبہ طاہرہ علیہ السلام اللہ علیہ سے محبت کرنے کی اس کو توفیق دے ہمارے ساتھ حضرت سید شیخ طریقت انس میاں صاحب قبلہ مدزی اللہ نورانی بھی تشریف فرمائے جو خانقہ آلیہ مدالیہ میں خدمت کا کام انجام دیتے ہیں پوری سال لنگر عام کرتے ہیں اور لوگوں کو تک محبتیں پہنچاتے ہیں آج ہمارے ساتھ حکیم سید انس میاں صاحب قبلہ موجود ہیں میں ان کی طرف سے بھی پوری خانقہ مدالیہ کی طرف سے بلکہ تمام اہل سنت کی طرف سے سادات اکرام کی طرف سے عاصف اشرف جلالی کی مضمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہنا یہ چاہوں گا کہ عاصف اشرف جلالی اپنی اس بات سے توبہ کرے اور رجوع کرے سیدہ سے محبت کرنے کے لیے میں کہنا چاہوں گا اور ہر سری جملہ میں بولتا ہوں کہ سیدہ سے محبت کرنے کے لیے شیعہ سننی وہابی دیوبندی ہونا شرط نہیں بلکہ سیدہ سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا شرط